پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے صاحب حوز شفیق آپ کے ساتھ اسلام علیکم آپ اپنے اس پروگرام میں ہیلتھ گائیڈ میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں تو جیسا کی مختلف موضوعات ہم اپناتے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جب میں بتاؤں گی آپ کو تو آپ کہیں اچھا یہ تو اس کے بغیر تو کوئی بھی ایسی ڈیزیز کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ نہ ہو اور ہم کسی بھی مسئلے کا جو ہیلتھ پرابلم ہے اس کی ہم بات کریں تو وہ ہے سموکنگ تو مگر یہ ہے کہ ہم اس کو عام طور پر ہم سموکنگ جو ہے وہ لیتے ہیں کہ اچھا اس کے جو سارے ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے پیپڑوں پر ہوں گے ہمارے اس طرح سے زیادہ ہیں مگر یہ ہے کہ ہر آرگن کے اوپر اس کے کیا کیا حصرات ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر ابراہیم دشید اسلام علیکم ڈاکر سب والیکم اسلام ڈاکر ڈاکر سب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اور جو ہمارے سوالات کے جواب بھی آپ ضرور دیں گے ڈاکر سب جیسے میں نے کہا کہ ہم آج سموکنگ پر بات کریں گے اور مگر اس سے پہلے میں اپنے ساتھ لیتی چلوں اور اسے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر سے ہمارے ڈبل فور ایٹ سی ڈبل فور ایٹ سیون فور ٹو نائن نائن اور ڈبل فور ون ڈری ون ڈو ایٹ سیرو اس کے لبا وٹسپ پر آپ اسیمس کیجئے کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھئے ٹیپل سکس ڈبل ٹو ون ڈیرو سیون ہمارا وٹسپ نمبر ہے اس پر آپ اسیمس کیجئے اور اپنے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے جی روک سب ڈاکر فوزیہ جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے ویسے تو شاید ایک گھنٹہ اس کے لیے کافی نہ ہو اس کے جتنے مذہر اثرات صحت پہ ہیں اور صحت پہ انوارمنٹ پہ اور نہ صرف وہ لوگ جو کہ سگرٹ سموکنگ کرتے ہیں بلکہ جو نہیں بھی کرتے ان کو بھی جو ہے وہ یہ نقصان پہنچاتی ہے جی جی جیسے کہ پیسیف سموکنگ جیسے کہتے ہیں جی بالکل پیسیف سموکنگ اور یہ میں آپ کو شروع میں ہی بتاتا چلوں کہ وہ ساری بیماریاں جو کہ ایکٹیف سموکنگ میں ہو سکتی ہیں وہ پیسیف سموکنگ میں بھی ہو سکتی ہیں تو پیسیف سموکنگ بھی اتنی ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جنہی کہ ایکٹیف سموکنگ ہے اب یہ اس پہ زیادہ زور پیسیف پہ بھی دینا اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ دنیا میں تقریباً ایک بلین ایک عرب ایکٹیف سموکنگ ہیں جی دوگ سب اس میں تھوڑا سا میں اس کو ڈیفرینشیئٹ زور کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتا دیجئے ہمارے لیسنز اس وقت سن رہی ہیں کہ پیسیف سموکنگ جو ہے وہ کیا ہے اور ایکٹیف کیا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرینس ضرور بتائیے جی پیسیف سموکنگ یہ کہ ایک شخص جو ہے آپ کے گرد و نواح میں بیٹھ کے سموکنگ کر رہا ہے اور آپ جو ہے سموکن نہیں ہیں مگر آپ جو ہے نا چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کا جو سموک ہے جو وہ ایکزہیل کر رہا ہے وہ آپ انہیل کر رہے ہیں تو اس کو سیکنڈ ہینڈ سموک بھی کہتے ہیں جو ہے جو سموکنگ ہینڈ ہے وہ کوئی اور ہے مگر جو ہے دھوائے ہو جو لوگ آس پاس ہیں وہ بھی نا چاہتے ہوئے بھی انہیل کر رہے ہیں تو یہ پیسی سموکنگ کہلاتی ہے اور یہ بھی اتنی ہی مذہر ہے جتنی کہ ایکٹوی سموکنگ ہے اور جبکہ ون بلین ایکٹوی سموکر دنیا میں ہیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کس حد تک کتنے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے جب ایک اگر شخص سموک کر رہا ہے تو اردگرد دو تین لوگ ہوں یا چار پانچ لوگ ہوں تو وہ جو اسی کو ملٹی پلائے کر دیجئے جے پھرکل اسی طرح ہے اور تقریباً سالانہ جو ہے آٹھ ملین اسیلا کا موات جو ہیں وہ سموکنگ سے ہوتی ہیں اور ہر دو میں سے ایک سموکر جو ہے وہ ہی ویل ڈائی آف سموکنگ ریلیٹیڈ ڈیزیز ڈیتھ یعنی کہ ایک دو شخص جو سموکنگ کرتے ہیں اس میں سے ایک شخص کی جو موت ہے وہ ٹاریکلی ریلیٹیڈ ہوگی ایسی مرض سے جو کہ سموکنگ کی وجہ سے ہو اچھا ٹھیک اور ایک یعنی کہ جنرل رول کے مطابق جو ہے سموکر جو ہیں وہ بارہ سے پندرہ سال کم جیتے ہیں بنسبت ان کے جو سموکنگ نہیں کرتے اچھنا لائف سپین کم ہو جاتے ہیں دس سے پندرہ سال ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسری ایک جو بہت اہم چیز جس کے کہ میں جو کہ بہت کچھ لوگ جو ہے وہ شاید تھوڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ جی نہیں میں تو بہت کم سموکنگ کرتا ہوں میں تو بس یہ ایک دو سگرٹ کرتا ہوں پہلے میں ایک دو پیکٹ کرتا تھا اور آج جو ہے میں نے کم کر کے ایک سگرٹ کر دی تو وہ بھی میں ان کو بتاتا چلوں کہ سموکنگ میں جو ہے سموکنگ کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے کم کرنا یا زیادہ کرنا جو ہے وہ تقریباً اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا اگر کوئی شخص ان میں ایک سگرٹ بھی سموکنگ کرتا ہے تو ہیس جسٹ ہافوے بیٹوین جو جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور جن کو نہیں ہوتا وہ بلکل درمیان میں ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جو شخص ایک سگرٹ بھی سموک کرتا ہے وہ اس کو جو ہے کتنے پرسنٹ ہائر ففٹی پرسنٹ ہائر رسک ہے کہ وہ بھی اس کو دل کا دورہ یا دل کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کم یا زیادہ سگرٹ جو ہیں وہ لے رہے ہیں مگر یہ ہے کہ آپ سموکنگ کرتے ہیں بس سمجھ لیجئے کہ وہ سموکنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا لائف سپین کم ہو گیا اور باقی ساری جو امراض ہیں وہ بھی حملہ ور جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں بلکل بہت سے لوگ جو کہ سموکنگ بہت کم کرتے ہیں اور بہت کم عرصے کے لیے کرتے ہیں تو ان میں بہت سے بیماریاں جو ہیں وہ بہت تیزی سے نمائی ہو جاتی ہیں جو کہ وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ کم سموکنگ جو ہے وہ کم جو ہے اس سے بیماری ہوگی یا اس کی جو سیویرٹی ہے وہ کم ہوگی ہو سکتا ہے کہ کم سموکنگ جو ہے وہ بھی سویر علنس کا جو ہے باعث بنے اور اگر ہم بات کریں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی سموکنگ جو ہے وہ اس سے صرف لنگ کی پھیپروں کی بیماریاں ہوتی ہیں جی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے مگر اس طرح بلکل بھی نہیں ہے شاید ہی کوئی ایسا اورگن ہو جو کہ اس کے منفی اثرات سے جو ہے بچ سکے اور پھیپروں پر تو چلیں ہم پھر بعد میں آئیں گے کیونکہ وہ ایک اس میں جو ہے عام طور پر جو کومن بیماریاں ہیں جس میں ریفیرس سی او پی ڈی ہے نمونیا ہے اور لنگ کینسر وغیرہ ہیں لوگ کہتے ہیں عام طور پر وہ ان کا یہ ایک ڈیفنس ہوتا ہے کہ میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں یا میرے دادا یا میرے والد اتنی دیر سے سموکنگ کرتے تھے مگر ان کو نہیں ہوا مگر وہ ایسے بہت سے لوگوں کو نہیں جانتے جن کو کہ لنگ کینسر یا سی او پی ڈی یا دوسری بہت سے بیماریاں سموکنگ کی وجہ سے ہو گئیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ بہت سکتا ہے کہ شاید پھیپروں کی بیماری کا سبب نہ بنے مگر وہ دوسری طرف اور بہت سی سیریس بیماریاں ہیں جن کا سبب بن سکے اچھا ٹھیک 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 کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ پورے جیسے آپ نے کہا کہ اور ویسے بھی جب ہم میں نے ابھی لسمنس سے بھی یہ بات کی کہ کوئی بھی ہم کسی بھی بیماری کے بارے میں بات کرتی ہیں تو اس میں سموکنگ جو ہے فرسٹ نمبر پر فرسٹ نمبر پر نہیں ہے تو کہیں دوسر یا تیسے نمبر پر تو ضرور ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں ہیلتھ کے سلسلے میں کہت کے حالے سے کچھ ممالک جیسے کہ پہلے تو میں نے کہا کہ ورلڈ وائٹ جو ہے اسی لاکھ ہموات ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ہے صرف امریکہ میں پانچ لاکھ ہموات سالانہ جو کہ پرانے ایسٹی میٹس ہیں جو کہ سالانہ ہوتی ہیں ایک لاکھ ہموات جو ہیں وہ برطانیہ میں اور چائنہ میں جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق ایک تہائی آبادی جو سموک کرتی ہے وہ سموکنگ سے ان کی ہیلتھ افیکٹیڈ ہے تو یہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کتنی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہو رہی ہے صحیح 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 بالکل اور یہ اس طرح سے جو ہے سموکنگ جو اتنی خطرناک ہے اس میں جس پر جس پہلو سے بھی ہم بات کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کا پہلو نکل آئے گا کیسے آپ نے کہا کہ ہم ڈیفرنٹ آرگنز کے اوپر الگ الگ جو ازائیں ہیں ان پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا کیا اثرات ہوتی ہیں تو روک صاحب کیسی ہے جی دیکھیں میں شروع کریں اگر ہم سکین سے جو کہ لارجسٹ آرگن ہے باڈی کا جو کہ ان کنٹیکٹ ویڈ آؤٹسائیڈ ہے اور آپ کی سکین جو ہے وہ آپ کی لکس میں جو ہے وہ اس کا بہت اہم رول ہے جی جی تو جو سگرٹ سموکرز ہوتے ہیں وہ اپنی ایج سے بہت جو ہے وہ بڑے لگتے ہیں مطلب کہ ان کی جو سکین ہے وہ پری مچھورلی ایج ایجڈ ہو جاتی ہے جیسے کہ آنکھوں کے یا چہرے پہ جھوڑیاں پڑ جانا اور جو رنگت ہے اس میں تھوڑا ہلکا سا ساولہ پن آ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہیر لوز جو ہے وہ بھی سموکنگ جو ہے اس کا سبب بن سکتی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ سکین جو ہے جو کہ اس کو جو ہے کس حد تک جو ہے یہ ایفیکٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد جو اب بہت ایک کومن جو ہمارا ایک سسٹم ہے جسے کہ ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں کارڈیووسکلی سسٹم کہتے ہیں تو جو ہمارے باڈی میں جو ایک خون کی گردش کا نظام ہے اس پہ جو ہے بہت برے طریقے سے جو ہے اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ سگرٹ سے جو جو دھومے سے جو آپ انہیل کرتے ہیں سانس کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں وہ تقریباً پانچ سے سات ہزار قسم کے جو ہے وہ ٹاکسنز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں اور اس میں سے تقریباً پچانوے سے اٹھانوے فیصد جو ہیں وہ کارسینوجن ہیں مطلب یہ کہ وہ کینسر کا سبب بن کرتے ہیں اس میں الگ الگ ارگن پر الگ ازامیں بھی وہی شامل ہوتے ہیں بلکل اب اگر ہم سرکولیشن کی بات کریں تو سگرٹ میں جو ہے وہ ٹار کا بھی کچھ ایلیمنٹ ہوتا ہے تو ٹار جو ہے جب وہ اس کا ٹاکسنز وغیرہ جو پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ خون کو جو ہے بہت گاڑا کر دیتا ہے اب جب خون ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ پہ لوڈ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کو پمپ جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ پھر ہائپرٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایک بھی یہ ہو گیا اس کے ساتھ بلڈ کلوٹس جو ہیں وہ اس کی بھی ایک اہم وجہ جو ہے سگریٹ ہے کیونکہ خون میں جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو چاہے کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں وہ ان کی بہت سی بیماریاں ہیں مگر پلیٹلیٹس کو جو ہے وہ اگریگیٹ کرنے میں سگریٹ سموکنگ کا بہت ایک رول ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ کلوٹس بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ اگر وہ بلڈ کلوٹ دل میں ہو یا پیپرے کے کسی شریان میں ہو تو وہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے اور اگر فیٹل نہیں تو پھر پیشنٹس کو جو ہے لائف لونگ جو ہے وہ ان کو جو ہے بلڈ تیننگ میڈیسن جس میں کہ خون پتلا کرنے والی عدویات ہیں وہ لینی پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جیسے بلڈ تک ہوا یا کلوڈ بن گیا تو جو اورگن جہاں پہ بلڈ سپلائی کم ہو گئی یا رک گئی تو جس کی وجہ سے وہاں پہ اکسیجن کی سپلائی کم ہو گئی اور جو ہے وہ اتنی شدت ہو گئی کہ وہ وہاں پہ بلڈ اور اکسیجن کی سپلائی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ نیکروزز جو ہے وہ نمائیہ ہو جاتا جس میں کبھی کبار جو ہے وہ اگر انفیکشن ہو یا بہت سوویر ہو تو پھر جو ہے وہ اس حصے کو کٹ کے جو ہے علیدہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے جی جی بلکل اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے ہمارے انہوں نے جوئن کیا ہے ہمیں بٹسپ پر اور نام ہے ان کا احمد اور اسلام کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیسے کہ میں سموکنگ کرتا تھا مگر یہ کہ اب دو سال سے بہت کام ہے بہت کام ہے اب جیسے آپ نے پہلے ہمیں ایکسپلین کیا کام یا زیادہ وہ تو خیر الگ بات ہے تو کہنے لگے کہ میری جو ایک لیفٹ سائیڈ کی جو انگلی ہے وہ بلکل وہاں پہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا مجھے اور محسوس نہیں ہوتا اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی اس میں سنسیشن نہیں ہے تو کیا ایسا کیوں ہے اچھا دیکھیں ایک تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سگریٹ کپ سے کر رہے ہیں کتنی کرتے ہیں اور ان کی ایج کیا ہے اور بھی کوئی بیماری ہے جیسے کہ ڈائیبیٹیز ہے ہائی بلٹ پریشر ہے تو وہ ایسی بیماریاں جس میں کہ صرف سرکولیشن نہیں نرز بھی ایفیکٹ ہوتی ہیں جس میں نیوروپیتیز ہوتی ہے تو اگر تو ان کی کوئی ایک لوکلائز حصے میں جیسے انگلی کا ذکر کیا کہ وہاں پہ نمنس ہے اور سنسیشن کم ہے تو اس میں کبھی نرو کنڈکشن سٹیڈی جو ہے وہ عام طور پہ کروا کے پتہ کیا جا سکتا ہے بہرحال جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سگرٹ کم کر دی ہے تو سلام نے پہلے ذکر کیا کہ کم اور زیادہ کچھ نہیں ہوتا سموکنگ اور نون سموکنگ میکس ایفرنس تو انہیں چاہیے کہ ان کی جو سگرٹ انہوں نے کم کی ہے اس کو تیزی سے سموکنگ سیزیشن کی طرف لے جائیں تاکہ جو سموکنگ سیزیشن سے ان کو فائدے ہیں ان کو جلدی ملنا شروع ہو جائیں ٹھیک ٹھیک جی بالکل یہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناف کا یا خدا خاصت ہو سکتی ہے اور جو پروفیشن ہے کام کی نویت کیا ہے جو بہت ہیمر بہت یوز کرتے ہیں یا وہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں کہ ایک حصے میں پریشر زیادہ ہو وہاں پہ نرو کمپریس ہو بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہے بہرحال لگتا نہیں کہ سموکنگ سبب ہو مگر اس کے لئے ہمیں پوری انفرمیشن کا ہونا ضروری ضروری ہوتا جی آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ وہ جو اس طرح سے بلڈ پر بھی فیکٹ ہوتا ہے سکین کی ہم نے پہلے بات کی اور سرکولیشن کی بات کی اب میں آنگا دماغ پہ دماغ پہ فالج یا سٹروک جو ہے شاید سب کے علم میں ہے کہ کتنی ڈیبلیٹیٹنگ اور کتنی جو ہے وہ ایک ہینڈی کیپ کرنے والا دیزیز ہے جو کہ پیشنٹ کی لائف پہ بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے اب تقریبا 50% انکریز رسک ہو جاتا ہے جو سموکرز میں سٹروک کا اور سٹروک ضروری نہیں کہ سٹروک لوگوں کو جو ہے وہ مائل بھی ہو سکتا ہے اور میجر بھی ہو سکتا ہے مائل میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ہے ویکنس ہو باڈی میں یا کچھ سپیچ ایمپیرمنٹ ہو مگر میجر سٹروک میں ان کو جو ہے وہ جو ہے بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کا ریورسل بھی دیکھا گیا ہے لہذا وہ لوگ اس خطرناک بیماری سے بچنا چاہتے ہیں وہ فورا سموکنگ سیزن کریں اب اس کے علاوہ جو ایک بیماری جو میڈل ایج اور اول ایج میں دیکھی جاتی ہے جیسے ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں جی اپنی اقسام ہیں جیس میں سموکرز میں بہت کومنلی پائی جاتی ہیں اور جو سموکنگ سیزیشن سے کافی حد تک جس سے بچا جا سکتا ہے اچھا جیسے آپ نے بات کی کہ یہ سموکنگ ہے الزائیمر وغیرہ پر بھی تو اس میں کوئی خاص ہوتا ہے کہ کس پر ایفیکٹ کر رہے ہیں جیسے جیسے جمع ہو جاتی ہیں دماغ کے اس میں اس کی اپنی کچھ خاص علامات ہیں جس طرح کہ میمری ختم ہو جانا میمری کا اور پرسنیلٹی چینج ہو جانا اور میمری اس حد تک ہو جانا کہ لوگوں کو نہیں پہچان اور اپنا گھر بھول جانا تو یہ بھی کافی دیبلیٹیٹنگ جو ہے وہ ڈیزیز ہے جو کومنلی سموکرز میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اس طرح کے جو سموکنگ ہے وہ اس کے اثرات باز دفعہ نہیں ہم سمجھ پا رہے ہوتے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ سموکنگ کے ایک خاص پکچر سی ہم بنا لیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہی اثرات میجر میجر زیادہ تر اثرات ہیں وہ لونگ ٹرم دیکھنے میں آتی ہیں اس میں سے ایک فالج اور دیمنشیا کی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ینگ ایج میں وہ سگرٹ نوشی کر رہے ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آگے کے لیے وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ برین پر جیسے افیکٹ آپ نے بتایا ہے جیسے جیسے ہم جو میدہ ہے اس کی بات کرتے ہیں اور اکثر اس میں سموکنگ کا بھی جو پہلو ہوتا ہے تو اگر ہم لیور کی بات کریں تو اس پر کیا افیکٹ دیکھیں جو میدہ ہے سٹمک ہے اور جو اورل ہمارا ٹریکٹ ہے ماؤت تھروٹ سٹمک کولون جو آنطریاں ہیں اور پھر لیور ہے اب اس میں نبی فیصد جو جن لوگوں کو موں اور گلے کا کینسر ہوتا ہے اس لنک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سموکنگ سے جا کے ملتا ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سے نبی فیصد لوگوں کو سموکنگ موں اور گلے کا کینسر کوز کرتی ہے اب اگر آپ نیچے جائیں جسے کھانے کی نالی ہے جسے ایسو فیگس کہتے ہیں اس میں بھی دیکھا یہ گیا ہے اس کے کینسر کے ساتھ اور اگر میدے میں جائیں تو بلکل بہت سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ میدے کا کینسر میدے کی تیزابیت ان لوگوں میں بہت زیادہ اور نمائی پائی جاتی ہے جو کہ سموکنگ کرتے ہیں اگر ہم کولون کینسر کا ذکر کریں اس میں بھی ہے پھر پینکریاز کا کینسر وہ بھی کومن ہے سموکر میں لیور کا جو آپ نے پوچھا تو لیور جو ہے عام طور پہ ایسا اورگن ہے جس میں شاید دیریکلی سموکنگ جو ہے وہ اثر انداز نہ کرتی ہو مگر انڈیریکلی بہت اثر انداز کرتی ہے جس طرح کہ سموکر میں عام طور پہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جنی کہ وہ بہت کومن ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز لوگ ان کو عام طور پہ ان کو لیور پہ بھی ان کی انجری ہوتی ہے جیسے کہ فیٹ کا اکمیلیشن ہو جانا لیور پہ جسے کہ آگے چل کے لیور سیروز اور جو ہے وہ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے لہذا بہت سموکنگ نہیں کرتے اور اورل کیوٹی کا خیال بھی اتنا نہیں رکھتے اور ہائیجین کا بھی خیال کرتے تو پھر بھی چانسیز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ماؤن اورل کیوٹی کی بیماریاں نمائع ہوں گی تو اس میں جو سارے جیسے آپ نے کہا Games کی اس میں کوئی اینڈرلائنگ فیکٹر یہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے اس میں کچھ ایسا ہو جاتا ہو کہ تقریبا تمام ہی جو آرگن ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں دیکھیں دکر فوزیہ سموکنگ ایمیون سسٹم پہ تو دیفنیٹلی افیکٹ کرتی ہے جی وہ تو ابھی ہم نے بہت بات کی جیسے کہ آپ سے بھی ایمیون سسٹم میں کہ یہ جو پورا کرائیسیز ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہے کہ اس میں ایمیون سسٹم پہ اور سموکنگ بہت گہرہ تعلق ہے اور رہا اور چل رہا ہے تھوڑا بہت قوت مدافعت ہے اس پہ تو بہت اثر انداز ہوتی ہے سموکنگ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ کینسر جو ہے یا پھر ریپیٹیڈ انفیکشنز جو ہیں وہ بہت نمائیہ دیکھنے میں آتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سموک انہیلیشن ہے وہ لوکل انجری کرتا ہے جس طرح کہ اگر کہیں بھی جو سانس یا گلے کی یا مو کی جہاں پہ جو جلی ہے اس کو وہ ڈیمیج کرتا ہے جہاں پہ کہ ایک چیز جسے کہ ہم سائنٹیفک ٹرب میں میوٹیشنز کہتے ہیں یعنی کہ وہ جو سیل ہے چینج ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں جی بالکل وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اب شروع شروع میں جو ہے باڈی جو ہے اس کو کوشش کرتی ہے اس کو رییکٹ کرنے کی اس ڈیمیج کو جو ہے وہ کور کرتی ہے مگر جب وہ سموکنگ کنٹینویسلی اس کو ڈیمیج پہنچاتا رہے تو وہ پھر پرمننٹلی ڈیمیج ہو کے انکنٹرول ہو جاتی ہے جس میں کہ اگر سموکنگ روک بھی جائے تو پھر جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ اس کو رییکٹ یا اس کو ریکور کرنے میں جو ہے وہ نہیں کر پاتی اچھا ٹھیک ٹھیک یہ سارے جو ایفیکٹس ہیں وہ پھر اس کے سامنے ہمارے سامنے آتے ہیں اور لسننز آپ کے ساتھ شیئر کرتی جو ٹیلیفون نمبر جیسے آپ نے پوچھا ہے اور ڈبل فور ایٹ سی من نائن ایٹ تری اور ڈبل فور ایٹ سی من فور ٹو نائن نائن ڈبل فور ون تری ون ٹو ایٹ زیرو اور وڈس اپ ہمارے جو آپ اسمس کر سکتے ہیں ٹپل سیکس ڈبل ٹو ون سیرو سی من اور آج جو فیس بک پر ہمارے ساتھ نہیں ہے کچھ مسئلہ ہے انشاءاللہ پھر کسی وقت ضرور ہوں گے جی روک سب جی اچھا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا چلوں کہ عام طور پہ سموکنگ جو ہے وہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گردوں پہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی جیسے کہ آپ نے لیور کا کیا مگر سٹیڈیز نے ابھی ہمیں بتا دیا ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ لوگ جن کو گردوں کا کینسر دیکھنے میں آتا ہے ان میں سموکنگ جو ہے وہ بہت ایک کلوز اسوسییشن ہے اس کی اور نہ صرف یہ کہ کینسر بلکہ گردے جو کمزور ہوتے ہیں اور اس کی بھی ایک انڈریکٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سموکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ پریشر ہوا یا ڈائیبیٹیز یا انفیکشنز ہوئے اور پھر جو ہے وہ اس کا اثر گردوں پہ ہوا اور پھر گردے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے گئے مطبع ہر گردوں کی بھی بات کریں جیسے ڈاکسو بھی پہلے ہم بات کر رہے تھے لیور کی اور جگر کی تو ہمارے ساتھ ہیں کوسر نیاز ہمارے لسنر ہیں اور اسلام آپ کو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے فیٹی لیور ہے ان کا نا مگر وہ سموکنگ بلکل نہیں کرتے تو اس کا کوئی علاج یا احتیاط بتا دیجئے جی اس کا بالکل علاج ہے اور ان کی بالکل احتیاط بھی ہے سب سے پہلے تو یہ اگر یہ بتا دیتے کہ ان کا ویٹ وزن کتنا ہے عمر کتنی ہے اور ان کو دوسری اور کونسی بیماریاں ہیں جیسے کہ اگر ان کو ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر تو نہیں ہے جی کوسر نیاز صاحب اگر آپ کر سکیں ایسے میں اس دوبارہ تو آپ بتا دیجئے جی روک صاحب تو فیٹی لیور کی جو ہے دو ایج سکسٹی فائیو ہے ایج سکٹی فائیو ہے اور ان کا وزن ویٹ ویٹیز وغیرہ تو نہیں ہے ان کو بہرحال اس میں دو احتیاطی تضابیر ہیں ایک تو یہ کہ یہ ان کو اپنی خوراک میں احتیاط کرنی ہوگی ان کو اپنی جو ہے شگر لیول اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور ان کو جو ہے اپنی خوراک میں زیادہ جو ہے پھل سبزیاں سمال کرنی ہوگی اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ ہلکی پھل کی وردش سے جو ہے اپنا اگر ان کا وزن بڑا ہوا ہے تو ان کو اپنا وزن سب سوری ان کے جو ایج ہے وہ تھرٹی ہے اور ویٹ سکسٹی فائیو ہے اچھا ٹھیک ہے ویٹ سکسٹی فائیو ہے تو لگ نہیں رہا کہ یہ جو ہے ان کو شاید ان کو وزن زیادہ ہوگا تو اب یہ ہے کہ اگر تو ان کو دوسری کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج بھی کرنا ضروری ہے مگر یہ دو چیزیں دو چیزوں کا یہ کریں اور فیٹی لیور کی بھی جو ہے وہ کچھ گریڈنگ ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ ہے جو ہے ہلکا جیسے گریڈ ون ٹو ٹری اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو اگر ان کو ہلکا سا ہے تو اس میں خوراک احتیاط کریں ایک اپنی جو ہے وہ ہلکی پل کی ایکسسائز رکھیں اگر سموکنگ کرتے ہیں تو وہ بند کر دیں اور جو ہے ایک ہیلتھی جو ہے لائف سٹائل کی طرف جائیں اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ بہت زیادہ ہے تو وہ پھر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا بلڈ میں کوئی اس قسم کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے عزویات کی صورت میں ٹھیک انہوں نے کہا شوگر بھی نہیں ہے ایج دیکھئے تھرٹی ہے اور فیٹی لیور اور یہ بلکل آپ نے سب کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں ایسا ہے اور ہلتھی لائف سٹائل کی طرف جانا بہت ضروری ہے جی بلکل جی ڈاکٹر سب ہم آپ کیڈنی کی طرف آ رہے تھے کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے سموکنگ کا جب گردوں کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی سموکنگ جو ہے وہ شامل ہے کسی نہ کسی طرح سے نقصان کر رہی ہے کی وجہ یہ کہ جب بھی گردوں کے مسئلوں پہ بات ہوتی ہے تو لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو شوگر جو ہے وہ زیادہ تھی تو وہ گردوں پہ اثر انداز ہو گئی یا بلک پیشر تھا یا کوئی دوسری کوئی بیماری تھی مگر سموکنگ کا بھی ایک کلوز لنک ہے گردوں کی بیماری کے ساتھ ٹھیک 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 جی تو یہ گردے بھی ہو چکے ہیں اور آپ نے جیسے ہم سٹمک کی بات کی اچھا دوسرا جو میں جو کہ ایک بہت کومن ہے وہ ہے ہارٹ اب ہارٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایفیکٹ جیسے ایسا ہی ہے بالکل ڈبل دا رسک آف ہارٹ اٹیک ہم ہارٹ کی بیماریاں بہت کومن ہوئیں سگرٹ سموکنگ کے ساتھ اچھا اس میں جو ہے کورنیری آٹی ڈیزیز ہے مطلب کے جس میں شریعان کی بلوکیج ہے یا پھر جو ہے دل کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا بلڈ پریشر وہ بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہارٹ پہ جو ہے وہ لوڈ زیادہ بڑھاتا ہے بلڈ خون کا گارہ ہو جانا بلڈ کلوڈ بن جانا یہ ساری جو ہے وہ ڈیریکٹلی جو ہے دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا جو ہے وہ اچھا پہلو یہ ہے کہ اگر سموکنگ سیزیشن کر دی جائے تو اس سے بہت جو ہے وہ اچھے اثرات جو ہے نمائن ہوتے ہیں دل پہ اچھا لوگ سر یہ بھی جب بعض وقت کچھ کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ اچھا اگر آپ نے بالکل ختم کر دی تو اتنے ٹائم میں آپ کے یہ چنگیز شروع جاتی ہیں اتنے ٹائم کے بلکل ایسا ہے مگر یہ کوئی وہ ہارڈ اور فاس رول نہیں ہے مگر جو ہے اگر جو کوئی کوئی سموکرز ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ یعنی سموکنگ شروع سموکنگ کے دوران ان کا جو ہے بلڈ پریش ان کا جو ہے وہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے بعد تو یہ تو ایک ایکیوٹ اس کے ایفیکٹ ہیں مگر اس کے بہت سے ایفیکٹ ہیں کہ دوسرے اورگنز میں جو کہ کچھ ہفتوں بعد کچھ مہینوں یا کچھ سالوں بعد نمائع ہوتے ہیں مگر اس کے بہت سے ایفیکٹ ایسے بھی ہیں جو کہ اگر سگریٹ نوشی چھوڑ بھی دی جائے وہ مرض کا عمل بڑھتا ہی رہتا ہے یا وہ کم نہیں ہوتا جو کہ سی او پی ڈی جو کہ بہت ہی کومن اور سگنیفیکنٹ موربیٹیٹی اور مورٹیلٹی کیا سبب ہے انسانی جان پہ جی اس کا مطبیہ ہے کہ بہت بھی سبب بنتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں موربیٹیٹی اور مورٹیلٹی جیسے آپ نے اس کے ذکر کیا جی ڈوکس اب ایک ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لسنر ہیں ابباس اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چار دن سے نہیں آئی مگر یہ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہیں بہت شدید تکلیف ہے اور پھر یہ کہ ہاتھ میں کچھ پکڑتے ہیں تو انہیں محسوس نہیں ہوتا یا کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ وہ جو اس کی انگلی کے مورڈ جو میرا خواہش ہے جوائنٹ کی شاید بات کہتے ہیں کہ وہ نہیں مورٹی اب اس کا دیکھنا پڑے گا یہ کوئی لوکل کاوز ہے یا یہ کوئی جنرلائز کاوز ہے جو عام طور پہ ہاتھ کا جو جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کارپل ٹرنل سنڈروم کہتے ہیں جس میں کئی نرم جو کہ ہاتھوں کی موومنٹ اور ہاتھوں کی سنسیشن کو کچھ ایسی لگ رہا ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ موٹر نہیں ہوتی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ فیلنگز آتی ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ کوئی ایسی دیکھنے اس میں تو سیریس مسئلہ نہیں لگ رہا مگر اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انہوں نے ہاتھ میں کوئی ایسی ہیوی چیز اٹھائی ہو یا کوئی کسی مشینری سے کام کر رہے ہو تو وہ پھر سنسیشن کی وجہ سے وہ جو ہے کسی ٹراما یا ایکسیڈنٹ یا انجری کا سبب بنے اس میں ایک سمپل ٹیسٹ جسے کہ نرف کنڈیکشن سٹیڈی کہا جاتا ہے وہ نیورولوجس جو ہیں وہ آسانی سے جو ہے اس کی تشخیص کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مختلف علاج ہے میڈیسن سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹی سرجری کر کے بھی ہو سکتا ہے اچھا اچھا ٹھیک تو اس سے انہوں نے ویسے یہ سموکنگ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں لکھی ہے تو اگر تو یہ سموکنگ کر رہے ہیں تو پھر سموکنگ کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے جی جی بلکہ جی اب جیسے اپنے ہاتھ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا ریلیشن ہے اس کے ساتھ سموکنگ کا ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس طرح اب میں ہاتھ کی ساتھ جو ہے وہ جو دو پھوٹر ہیں اب اگر ہم اوچھی بات کریں تو موسٹ کومن اور سب سے بیڈلی افیکٹڈ جو ہیں وہ آرگنز ہیں جو کہ سموکنگ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ جو ہے سموکنگ کر کے جو ہے سب سے زیادہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ پیپروں میں جاتی ہے اور وہاں پہ جتنے بھی یہ ٹاکسینز اور کارسینوجنز ہیں وہ جا کے نقصان پہنچاتے ہیں جی اب وہ لوگ جو کہ نوشی کرتے ہیں ان میں چیسٹ انفیکشن نیمونیاز جو ہے وہ بہت کومن دیکھنے میں آتے ہیں اور ان کے جو انفیکشنز اور نیمونیاز ہیں وہ موسٹ لائکلی ان کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے مطلب یہ کہ انہیں ہوسپٹل میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہاں پہ ایڈمیشن کی ضرورت پیش آتی ہے اور اگر نیمونیاز جو ہے کی شکل جو ہے وہ بری استیار کر جائے تو پھر وہ اس میں وینٹیلیٹر اور جو ہے وہ ایڈمیشن کی بھی بلکل ضرورت پیش آتی ہے اور نہ صرف آپ دیکھیں نیمونیاں بلکہ اور دوسرے بہت سے انفیکشنز ہیں جو کہ بہت کومن ہیں خاص طور پر انڈیا پاکستان میں اس میں بھی بہت سی جو ہے تو ایویڈنس ہے معلومات ہے کہ ان لوگوں میں جو ٹی وی ہے جو لوگ سگرٹ نوشی کرتے ہیں ٹی وی بھی ان میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کی ہونے کے چانسز اور اس کے زیادہ ہونے کے چانسز بھی جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس کے علاوہ اگر جو ہم سر فہرس بات کریں جو سموکنگ ریلیٹیڈ ہے جو پیپروں کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے سی او پی ڈی یہ کیا ہوتی ہے جو ہے دائمی مرض ہے یعنی پیپروں کی جو سانس کی جو نالیاں ہیں جی وہ جو ہے ان کی سوزش ہمیشہ سوزش رہتی ہے سموکرز میں اگر ان کو چاہے علامات ہیں یا نہیں ہیں تو اس کی سوزش رہے گی اور پھر آہستہ آہستہ وہ بلگم پروڈیوس ہوتا رہے گا وہ سانس کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہوتی جائیں گی ٹھیک اب اس میں اس کی سیریسنس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اگر سموکرز جو ہیں وہ یہ بیماری انہیں ہو جائے اور وہ سموکنگ چھوڑ بھی دیں تو بیماری جو ہے وہ اپنی جزہ اسی طرح رہے گی اور وہ بڑھ بھی سکتی ہے اور تقریباً اسی فیصد جن کو یہ بیماری ہوتی ہے اسی سے پچاسی فیصد وہ جو ہیں ان میں سموکنگ جو ہے وہ پیشنٹ جو ہیں سموکر ہوتے ہیں اور پھر اس کی اپنی اقسام ہے کہ اس میں امفیزیما ہو یا جو ہے وہ پیپروں کے جو 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 ٹیشو ہے وہ بلکل کمزور ہو جائیں جو شخص ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اکسیجن کی ضرورت پیش آئے اسے چاہے وہ تھوڑی سی اگزرشن کرے تھوڑی سا بھی وہ چلنے سے بھی کاثر ہو جائے اور بیٹھے ہوئے بھی اسے اکسیجن کی ضرورت پیش آئے ضرورت پیش آئے یہ ساری چیزیں جو ہیں سموکنگ کی وجہ سے اور لیسنرز آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمیں کال ہے وہ آپ ورسپ نمبر جو میں نے بتایا ہے اس پہ آپ نہ کیجئے وہ ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے آپ ہمارے جو ٹیلی فون نمبر سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے دوبارہ پھر کیا دیتی ہوں دبل فور ایٹ سیم نائنی ایٹ تری تری دبل فور ایٹ سیمان فور دو نائن نائن اور دبل فور ورسپ ہمارا ٹیپل سکس ڈبل ٹو ورن نو سیم تو اس پر آپ میں ایس ایم ایس کیجئے کال مت کیجئے جی ڈوک سب اچھا تو جیسے کہ ہم پیپروں پر بات کر رہے تھے کہ پیپروں پر اس کے کیا مصر حضرات ہیں لنگ کینسر جو کہ ایک بہت ایک ہی فیٹل ڈیز ہے اسی سے نبے فیصد لوگ جن کو لنگ کینسر ہوتا ہے وہ سموکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دنیا میں سالانہ بارہ سے پندرہ لاکھ ہمواجہ ہیں وہ لنگ کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں اچھا ٹھیک 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 تو یہ جو ہے جو اتنے بڑے نمبر میں لوگوں کو جو لنگ کینسر ہو رہا ہے نہ صرف مرد حضرات میں اب تو عورتوں میں بھی جو ہے یہ کومن دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے بھی ایک وجہ جو ہے وہ سیگرٹ نوشی ہی ہے تو جو ہے یہ کیونکہ عام طور پر جو سموکرز جو کینسر کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں وہ سٹیج شاید ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کہ زیادہ جو ہے ان کو ہیلپ نہ کی جا سکی نہ سکے تو یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ جو ہے بہت سی بیماریاں سموکنگ میں جو ہے وہ اگر سموکنگ ترک کر دیں وہ ریورس ہو سکتی ہیں ان کی جو منفی اثرات ہے بوڈی ان کو چیلنج ان کو ریکاور کر سکتی ہے مگر اگر لوگ اس کو سوچ کے جو ہے سموکنگ کرتے رہیں تو شاید ایک سٹیج ایسی آ جائے کہ وہ جو ڈیمیج ہے وہ اگر سموکنگ چھوڑ بھی دیں تو وہ ریورس نہ ہو پائیں اچھا ٹھیک 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 تو جی لوگ سے بالکل اسی حوالے سے ایک سمیس آپ کے ساتھ میں کوششن ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ ہیں ہمارے ساتھ نام انہوں نے اسلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ انہیں سر میں درد ہے ایک مہینے سے جب سے سموکنگ چھوڑی ہے ٹھیک ہے سر اس کے جو بیک سائیڈ اس میں جو اس کے پیچھے سائیڈ پہ شاید کہہ رہے ہوں گے کہ ہر روز جو ہے پین ہوتا ہے اور اس کا کوئی علاج بتا دیجئے اچھا دیکھیں سر درد کی بہت سی اقسام ہیں اس میں کہ مائگرین ٹینشن ہیڈیک اور مگر یہ انہوں نے سموکنگ جو ہے وہ چھوڑی ہے اب تکھیں ضروری نہیں کہ یہ ان کی ہیڈیک جو ہے وہ سموکنگ چھوڑنے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی ہیڈیک پہلے سے ہو وہ سموکنگ چھوڑنے سے جو ہے وہ دوبارہ نمائیہ ہو گئی ہو تا کیونکہ پہلے جو ہے یہ سموکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ شاید اتنی نمائیہ نہ ہو بہرحال اس میں ضروری نہیں کہ سموکنگ ہی سے اس کا کچھ ریلیشن ہو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو دوسری کوئی بیماریہ تو نہیں کیونکہ ہیڈیک کی جس میں میں نے کہا بہت سی وجوہات ہیں جس میں بہت سی قسم کے سردرد ہیں جس میں کہ اگر سر میں جو ہے یا انفیکشن بھی جو ہے کبھی کبھی وہ دے سکتا ہے تو یہ ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے سردرد کے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمپل سا ایک ٹینشن ہے دیکھو یا پتھوں کا کھچاؤ ہو جو کہ عام طور پر وہ بھی سردرد کا سبب بن سکتا ہے مگر اس کے ساتھ اور بہت سی پرابلم جس میں کہ کان کی پرابلم ہے جس میں اس کا سبب بن سکتی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی ہوں گی کہ ان کے سردرد جو ہے وہ سموکنگ سے ریلیٹیڈ ہے یا نہیں مگر بہت جو اچھی ضبر انہوں نے دی وہ یہ کہ انہوں نے سموکنگ چھوڑ دی ہے اور اس میں جو سر میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ اب کچھ بھی ہو یہ سموکنگ سردرد کی وجہ نہیں ہو سکتی انشاءاللہ یہ ایک بہت مسکنسپشن ہے لوگوں میں کہ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ سموکنگ کی وجہ کیا ہے تو مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ سموکرز میں انزائیٹی اور سٹریس زیادہ ہوتی ہے جب وہ سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں وہ انزائیٹی اور وہ اس کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور جب وہ سگرٹ جو ہے وقفہ جب دیتے ہیں تو انزائیٹی اور سٹریس لیول کم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بلیڈ پریشر ان کا ہارٹ ریٹ بھی جو ہے وہ کم دیکھنے میں آتا ہے مگر لوگ اس ویشیس سائیکل سے جو ہے وہ نکل نہیں پاتے کہ جو ہے وہ سگرٹ کے بعد سگرٹ اور جو ہے وہ سٹریس رییز کرنے کے لئے سگرٹ مگر حالانکہ سگرٹ جو ہے ان کو اور نقصان پہنچا رہی ہوتی بالکل جیسے کہ نیکوٹین اس کا جو لیول ہے وہ جب زیادہ کام یہ اس طرح سے ہوتا ہے وہ ایک سٹیمولنٹ ہے مطلب یہ کہ تھوڑی دیر کے لئے یورفوک مطلب اپنے آپ کو اچھا سا محسوس کرتے ہیں ہاں وہ ایکچلی اچھا سا محسوس تو نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ کہ ان کی جو سٹریس اور انزائیٹی وہ پہلے سے ہوتی ہے مگر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سموکنگ سے جو ہے ہم یہ انزائیٹی اور اس پہ کابو پاس رکھیں گے کیونکہ آپ اگر یہی چیز جو ہے جو چائے میں دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ جو ریلیٹ کرتے ہیں کہ سر کا در دریئے چی چی کہ چائے لیے اور ٹھیک ہو گئے وہ بس ایک عادت ہوتی ہے اور وہ ایک ان کا ایک بلیف ہوتا ہے کہ جو ہے میں اگر لوں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا مگر ایکچلی وہ ایک عادت ہوتی ہے جو کہ ان کو وہ انزائیٹی اور ان کو جو ہے وہ سٹریس دے رہی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم جو سموکنگ اور موسٹلی اسی طرح سے جیسے یہ کہ سٹوڈنٹس کی بھی بات کی جائے یا کچھ بھی کوئی اگر کرائیسیز ہے یا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کسی جوب میں کچھ مسئلہ ہے تو اکثر جب ہسٹری لی جاتی ہے تو اکثر یہی سامنی بات آتی ہے کہ وہ سٹریس میں تھے تو پھر سموکنگ جو ہے فیرو کی گئی مطلب فرس ٹائم جو سموکنگ بلکل ایکشلی سموکنگ شروع کرنے میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ آپ کی آس پاس کی انوارمنٹ کا ہوتا ہے ٹھیک چاہے وہ سکول لیول پہ ہو چاہے وہ پروفیشنل لیول پہ ہو یا چاہے وہ گھر کے لیول پہ ہو آس پاس میں جو اگر لوگ ہوں گے وہ تو خود تو وہ جو ہے اس عادت میں مطلع ہوتے ہیں مگر وہ سمہاو دوسروں کو بھی جو ہے وہ جو ہے یا تو ان کو وہ متاثر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ سکول میں جو ہے وہ سگرٹ پینے کو بہت وہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بولڈ ہونے کی ریسٹ ٹیکنگ اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ عمر سے بڑے بننے کی جو ہے اس میں اور پروفیشن میں جائیں تو پروفیشن میں جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جو باقی لوگ ہوتے ہیں آپ کا سرکل ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک سگرٹس ٹینشن ریلیز ہو جائے گی کہ ہاں ٹرائی کرو یہ کرو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور گھر پہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر جو ہے وہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی دیکھوں اس میں ایسا کیا ہے کہ جو جو ہے دوسرے بڑے جو ہیں وہ پیتے ہیں تو سمہاو اس میں جو ہے اس کا جو سٹارٹ ہے وہ جو ہے دوسروں آپ کی جو سوسائیٹی ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کا رول جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل بلکل کہ اس طرح سے سٹارٹ تو ایک دفعہ ہو گیا مگر یہ ہے کہ اس کو کیسے اس کو کم کیسے کرنا ہے ختم کیسے کرنا ہے یہ سب سے بڑی پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور اس پرابلم کو سمجھتے ہیں جتنے اثرات کی بات کی وہ ہی پھر سامنے آتے چلے جاتے ہیں جی بلکل اچھا اور میں آپ کو یہ ہم اورگن سے بات کرتے ہو تو میں دو آپ کو ایک اور سگرٹ نوشی کے جو ہے وہ نقصانات بتا دوں کہ ہڈیوں پہ سگرٹ نوشی کا بہت برا اثر ہے اس کی پروزز جو کہ ایک کومن بیماری ہے خاص اور پہ عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے تو وہ جو ہے سگرٹ نوشی اس کو بہت بڑھاوا دیتی ہے اچھا اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ سگرٹ نوشی جو ہے جو ہے وہ بوڈی میں جو کیلشیم ایبزورپ کرنے میں جو ہے وہ اس میں جو ہے خلل ڈالتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہڈیاں وہ کمزور ہوتی جاتی ہیں اور پھر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہلکی سی چھوٹ ہلکا سا ٹراما جو ہے وہ جو ہے ہڈی کے فریکچر کا دور رہیں اس کے علاوہ ایک کومن جو ہے آپ دیکھیں گے کپلز میں جو ایک تشویش پائی جاتی ہے وہ یہ کہ انفرٹیلیٹی اور ان کی جو ہے وہ میریج لائف وہ اس پہ بھی یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے مردوں میں جو ہے امپورٹنس جو کا جو ایک بہت سٹرونگ لنگ جو ہے وہ سموکنگ کے ساتھ ہیں اور عورتوں میں بھی جو ہے وہ عورتوں مردوں دونوں میں فرٹیلیٹی جو ہے اس کو کافی کم کر دیتا ہے اور عورتوں میں جو پرگننسی لوست بھی جو ہے وہ اسوسییٹ کی گئی ہے سگرٹ نوشی کے ساتھ اور وہ بچے جن کی مائیں سگرٹ نوشی کرتی ہیں پرگننسی کے دوران بچوں میں بہت سے ذہنی جو ہے امراض جس میں کی اٹینشن ڈیفیسٹ ڈیس آرڈر اور بہت بہت سے دوسرے جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں جی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک شخص کو جو ہے وہ شاید مدد دیں کہ سگرٹ نوشی جو ہے وہ کتنی نقصان دے ہے اس کو چھوڑنا جو ہے وہ نہ صرف ان کے حق میں ان کے آس پاس ان کے چاہنے والوں کے حق میں بھی بہت بہتر آئے بلکم بلکم صحیح آپ نے کہا اور جسے یہ سارے پیٹسٹ ہیں وہ بتایا آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا پوچھا یہ چاہوں گی کہ جیسے علامتوں کی بات کریں تو کیا اسی طرح سے ہر آرگن کی جیسے آپ نے ہمیں بتایا ڈیٹیل میں بتایا تو وہ علامتیں الگ الگ سے ہوتی ہیں یا کچھ نہ کچھ کومن ہوتی ہیں دیکھیں عام طور پر جو علامتیں سگرٹ نوشی میں جو دیکھنے میں آتی ہیں وہ سب سے کومن خانسی ہے سانس کی تنگی یہ کومن ہے مگر ضروری نہیں یہ ایک ایسا سلو پوائزن ہے جو کہ آئیس 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 ہو سکتا ہے کہ علامات کچھ شروع میں دے دے یا پھر علامات بلکل انڈ سٹیج پہ ہو کہ کھانسی ہوئی اور خون آنا شروع ہوا اور پھر پر چلا کے لنگ کینسر ہے یا پھر کسی اور آرگن کا کینسر ہے یا پھر ہارٹ اٹیک کا سبب بن گیا فالچ کا سبب بن گیا تو اس کی علامات کچھ نہیں بھی ہو سکتی اور اس کی علامات بہت بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک تو صرف علامات پہ جو ہے وہ ڈیپین کرنا تو نہیں مگر ہر سموکر کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ہر آرگن کو جو ہے وہ ڈیمیج پہنچا رہی ہے ٹھیک ٹھیک جیٹوک صاحب جیس سے آپ نے کہا بونز پر اس کا افیکٹ ہے ہر آرگن پر ہی بات کی جاتی ہے جب جب پروگرام میں نے میں کر رہی تھی اور کہ کمر میں درد ہے یا اس طرح سے تو اس میں بھی سموکنگ کو بہت اہم جو نکتہ ہے وہ سمجھا کیا عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سموکنگ کا اور اس طرح کے ریلیشنز کا جیسے کہ درد ہے یا کمر میں درد ہے بیک ایک ہے تو اس کا کوئی خاص کوئی ریلیشن نہیں ہے مگر وہاں پر بھی میں نے جب بات کی ڈسکیشن کی تو اس میں یہ بہت اہم ایک پوائنٹ تھا کہ سموکنگ جو ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے جی ڈکر پوزی آپ نے ایک ایک دیکھا ہوگا کہ سموکر جو ہیں کیا وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں یا وہ بہت ان ایکٹیو ہوتے ہیں تو عام طور پر سموکر جو ہیں وہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے زیادہ ہلشل نہیں سپورٹس میں اتنا انٹرسٹیڈ نہیں بس بیٹھے رہے اور سموکنگ کر لی یا زیادہ کھڑے ہو کے سموکنگ کر لی تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت سموکنگ کا سبب بنتی ہیں ایک وہ شخص جو کہ بہت ایکٹیو ہے سپورٹس میں وہ شاید آپ کو اتنی باڈی پینز کی کمپلین کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جتنا کہ ایک ان ایکٹیو ہے اور سموکنگ جو ہے عام طور پر جو ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے تو یہ ایک سبب ہے جو نہ صرف بیک پینز بلکہ بہت سی جو مسکولر پینز ہیں ان کا بھی وجہ ڈائریکلی اور ڈائریکلی بن سکتی ہے ٹھیک لوگ صاحب یہ ہمارے لسنر ہیں نام انہوں نے نہیں لکھا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام علیکم نہیں دیکھیں وہ بس آپ نے چھوڑ دی ہے تو وہ پروگلم ختم ہو گئی ہاں پروگلم ختم ہو گی اور چھے اور سات بار میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا سگنفیکنٹ چھے یا سات بار یا چھے یا سات سال اب ابھی اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا چھے اور سات بار کا کہا ہے تو پھر تو اس کو جو ہے بس آپ اگنور کر دیں اور دوبارہ اس کی طرف جو ہے بلکل بھی آپ مد ٹھیک ٹھیک بلکل جیڈاکٹس اب اس میں ہم بات آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے سیزیشن کی بات کی کہ آپ سموکنگ جو ہے وہ چھوڑ دیں یا سیزیشن جو اس طرف آپ جائیں یہ ساری تو وہ کیسے وہ کس طرح سے کیا جائے دیکھیں اس میں دو بہت اہم چیزیں ہیں ایک تو آپ کی اپنی ویل پاور آپ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک اور دوسری کہ آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے آپ کی جو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو کتنی مدد دے رہی ہے اگر تو آپ خود آپ نے ارادہ کر لیا تو یہ سمجھیں کہ 50% work is done اور اگر آپ کی سراؤنڈنگ جو ہیں جو آپ کے چاہے وہ فیملی میمبرز ہیں کولیگز ہیں پروفیشنل کولیگز ہیں یا جو ہے آپ کی انوارمنٹ ہے وہ آپ کو مدد دے رہی ہے تو یہ بہت اچھی ثابت ہوگی سموکنگ چھوڑنے میں مگر اگر فور سم ریزن آپ کو یہ دونوں سپورٹ حاصل نہیں ہیں تو اب جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم میں جو ہے یہ اس کی بھی وہ پرویجن ہے کہ ہر سموکر کو ہیلتھ سموکنگ سیزیشن کلینکس ہیں سموکنگ سیزیشن پروگرامز ہیں سموکنگ سیزیشن ٹیکنیکس اور میڈیکیشن تو وہ پروائیڈ کی جائیں مگر اس سے پہلے کچھ ایسی وہ لائفٹیل موڈیفکیشن کچھ ایسی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ایکسرسائز کو اپنائیں کسی بھی کسی بھی ایکسرسائز وہ آپ کی ویل پاور بڑھائے گی وہ آپ کی سموکنگ کریونز کو کم کرے گی یہ ایک بہت پہلا اچھا سٹیپ ہوگا ایکسرسائز شروع کیجئے بلکل جب بھی سموکنگ کا دل کرے تو پانی کا گلاس پی لیں ایک پی لیں دو پی لیں یا پھر کوئی چونگم یا کینڈی وغیرہ اس کو آپ چیو کریں وہ بھی آپ کو ایک کریونگ کو کم کرنے میں مدد ثابت کرے گی اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو سگرٹ جو ہے وہ بس ہاتھوں میں سگرٹ ہو اور وہ جو ہے وہ باقی کام کر اچھا ان کے ہاتھوں میں ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ سگرٹ کی تو وہ اپنے ہاتھ میں ہاتھوں کو کلم یا ٹوٹس پیکیاں کسی اور چیز سے بھی بیزی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جب کریونگ ہو یا جب ایسا وقت ہو آپ سمجھیں کہ سموکنگ تو اس میں آپ باہر نکل جائیں کوئی کام کرنے لگ جائیں کہ آپ فوکسٹ ہو جائیں اس میں مووی دیکھنے لگ جائیں یا کسی کے ساتھ کوئی اہم ڈسکشن میں لگ جائیں لمبے لمبے سانس لینا یہ بھی اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ جو ہے اپنے مائن کو جو ہے ذرا ڈائیورٹ کریں اور اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ سکسسفل نہیں ہو رہے تو پھر سموکنگ سیزیشن کلینک جو ہے وہ آویلیبل ہیں اور یہاں پہ تو بہت سے سینٹرز میں آویلیبل ہیں ہمد نیکوٹین پیچز ہیں نیکوٹین چوئنگ گمز ہیں اس کے علاوہ دوسری ٹیبلٹ ہیں جو کہ ذہن پہ مدد ثابت کرتی ہیں کریونگ کو کم کرنے کے لیے مگر اس میں سب سے پہلا قدم سب سے ضروری قدم وہ ہے کہ آپ کی ارادہ ویل پاور اور آپ کی سراؤنڈنگ ایسی ہے اگر آپ کی ویل پاور بھی اچھی ہے اور آپ میڈیسن بھی لے رہے ہیں سموکنگ کر رہے ہیں تو آج نہیں تو کل چانس بہت بڑھ جاتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے چلے جائیں گے لوگ سب جیسے اگر کوئی اس طرف آنا چاہے جیسے تھوڑی میں اس لیے پوچھوں گی کہ بہت سارے ہمارے ہی ہمارے آس پاس جو افراد ہیں یا جو لسنن اس وقت ہمیں سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ جی چاہتا ہے کہ اگر وہ سموکنگ کر رہے ہیں تو سموکنگ مختم کر دیں تو کیا وہ پہلے اپنے ہیلتھ سینٹر سے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں یا کیا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بہت سمپل طریقہ کار ہے وہ جو ہے اپنے ہیلتھ سینٹر میں کہیں کہ مجھے سموکنگ سیزیشن کلینک جو ہے سموکنگ سٹوپ کرنا چاہتا اور مجھے اس میں ہیلپ چاہیے تو وہ سموکنگ سیزیشن کلینک میں جہاں پہ کوالیفائی اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہیلپ پروائیڈ کی جائے میڈیکیشن کی صورت میں تاکہ وہ سموکنگ سیزیشن کو کامیاب بنا سکیں اور نہ صرف یہ کہ ان کا ایک ریگولر فولو اپ بھی کیا جائے جہاں پہ مونیٹرنگ کی جائے گی دیکھا جائے کہ ان کی جو سانس میں کاربون مونوکسائیڈ کا لیول کیا ہے وہ پہلے سے کم ہے جو کہ پیشنٹ کے لیے بھی ایک ایک اچھی خبر ہوتی ہے چھوڑنے کے اثرات ہیں وہ مصبت آ رہے ہیں یہ ای سیگرٹ کا کیا ہوتا ہے یہ نیا فینومینا جو پچھلے کچھ سالوں میں سامنے آیا اس کے لون کرم کیا اثرات ہیں وہ تو آہستہ پتا چلیں گے مگر ایک بات تو واضح ہے کہ ای سیگرٹ یا جو ویپنگ ہے یہ بھی نقصان دے ہے جی تو اس میں جو لیول ہیں ایفیکٹ ہیں وہ لیکویڈ جو ہے جس میں نیکوٹین ہوتا ہے اور اب تو بہت سے فلیورز ہوتے ہیں جو انہیل کیے جاتے ہیں جی آہ تاکہ جو ہے وہ نیکوٹین جو ہے اور اس کی کریونگ ختم ہو سکے مگر ریسنٹلی بہت سی امریکہ میں بہت سی امواد دیکھنے میں آئی ہیں اور بہت سے سویر لنگ ڈیزیزز دیکھنے میں آئے ہیں ایس ای سیگرٹ کی وجہ سے وہ اس کی سیویریٹی کیا ہے وہ کتنے عرصے بعد ہوتے ہیں وہ آئی سائی سامنے آ رہے ہیں مگر ایک چیز واضح ہے کہ ویپنگ یا جو ای سیگرٹ ہے اس کے نقصانات بھی ہیں شاید انیس بیس کا فرق ہو سیگرٹ نوشی سے کیونکہ اس میں دوسرے کیمیکل وہ اتنے نہیں ہوتے جو پارٹیکلز یا جو کارسینوجینک ہوں مگر اس کے نقصانات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ای سیگرٹ وہ سیف ہیں ای سیگرٹ وہ لیے جا سکتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں یہ بھی بالکل غلط ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نقصان جو دوسری سموکنگ سے کم ہو مگر ابھی یہ کہنا بہت شاید جلدی ہوگا کیونکہ سیگرٹ بھی جب شروع شروع ہوئی تو اس کے نقصانات جو ہے وہ نظر نہیں آئے آگے چل کے جو ہے وہ پتا چلا کہ کینسر اور ہارٹ اٹیک اور سٹروک کی بیماریاں جو ہیں وہ سیگرٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ ریسنٹلی جو ہے امریکہ میں کوئی ساٹھ ستر امروات دیکھنے میں آئیں جو کہ ای سیگرٹ کی وجہ سے ہوئی صرف اور بہت سے لنگ انجریز دیکھنے میں آئیں جو کہ صرف ای سیگرٹ کی وجہ سے یہ اب وقت بتائے گا کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے خطرناک ہے بلکل سب کیا میسیج کیا دینا چاہیں کیونکہ آج ہم نے بہت دیٹیل میں زیادہ اثرات میسیج کیا دیں گے آپ سیگرٹ نوشی نہ صرف آپ کے لیے آپ کے آس پاس آپ کے چاہنے والوں کیلئے بھی نقصان دے اور اتنی ہی نقصان دے ہے جتنی آپ کو ہے لہذا جو ہے اس کو فوری طور پر ترک کریں help is available وہ اور اس کے بہت اچھے success rates ہیں اور خاص اور آج کے حالات میں جہاں پہ کرونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہاں پہ اگر آپ سیگرٹ نوشی کریں تو آپ کے جتنے بھی شاید کرونا آپ کو اتنا نقصان نہ پہنچائے جتنا کہ آپ کی سیگرٹ نوشی جو ہے وہ پہنچائے ایسے لوگ پیپروں کی دل کی دوسری کوئی بھی کرونک بیماری ہے ان میں کرونا جو ہے وہ اس بیماری کو بہت سویر حق تک پہنچا دیتا ہے اسی بیماری کو اس کی سویر یا کرٹیکل سٹیج پر پہنچا دیتا ہے تو لہذا آپ سیگرٹ نوشی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں جی بلکل اور جیسے آپ نے کرونا کی بھی بات کی بلکل صحیح اور اسی میں ساری اگر ہم امیونیٹی کی بات کرتے ہیں باقی ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں کرونی کی بات کرتے ہیں اسی میں آ جاتا ہے جی لکس سب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہمارے لسنس کے سوالات کے جواب بھی دیئے اور ہمارے جو معلومات ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا آج مجھے جیسے مختلف آرگن پر بات کی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ اور سامن محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ کائٹ سے فوزیہ شفیق اور ڈوکٹر ابراہیم رشید کو اجازت کی اپنا بہت خیار رکھ اللہ حافظ